ہائے سجاد، ہائے ہائے سجاد، ہائے ہائے سجاد، سلام، سلام، سلام فاتحہ بسم اللہ سلام محمد و علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام و علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد و علیہ تیبین و طاہرین الماسومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین فقط قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المبین و هو صدق القائلین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ و ابتغوا الی الوسیلہ و جاہدوا فی سبیل اللہ لکم تفلحون سلوات بے جی محمد و علیہ محمد ایزا نے مطمئن سب سے پہلے تو ہمارے مولانا ہمارے دونس ہمارے رفیق بیٹے ان سے استفادہ کرنا چاہئے تھا مولانا کی صحت و سلام تکلی سلوات بے جی محمد و علیہ محمد ایزا نے مطمئن اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شر پایا تھا اور گزشتہ تین دن میں نے آپ کے سامنے اس عنوان سے گفتگو کی اور آج میرا خیال میں چوتھی مسجد سے ازا ہے کہ پروردگار عالم حکمِ الٰہی ہے کہ تقوی اختیار کرو پریزگاری اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وَجَاہِدُو فِي سَبِيلِهُ خُدا کی راہ میں جہاد کرو خدا کی راہ میں قیام کرو لَا لَكُمْ تُفْلِهُن شاید کہ تم ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے سے کامیاب ہو جاؤ شاید تم خدا کی بارگاہ میں فلا پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ اس آیت کی زیل میں گزشتہ تین روضہ مجالیس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے تقوی کے حوالے سے بھی گفتگو کی تقوی کے حوالے سے گفتگو کی اس کے ساتھ ساتھ پھر وسیلے کے حوالے سے گفتگو کی کل ہم نے آپ کے سامنے جو بہت عقیب ہو اس کی راہِ خدا میں قیام کرنے کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے اور کل پھر ہم نے آپ کے عجاج بن یوسف کے حوالے سے اس زمانے کے حالات کے حوالے سے آپ کے سامنے میں ذکر کیا آج باگے آگے بات کو بڑھائیں گے کہ دیکھیں نیجور بل آقا کے اندر میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات کا خدوے کا اشارہ کیا تھا کہ مولا کائنات نے سات یا آٹھ چیزیں بتائی تھی کہ اگر انسان چاہتا کہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے ان چیزوں پر اگر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو یہ چیزیں سبب بنتی ہیں خدا کے تقرب حاصل کرنے کا قریب ہونے کا یعنی وسیلے سے مراد میں نے آپ کی بارگاہ کے خدمت محرس کیا تھا وسیلہ یہاں پر ایک وسیع مانا کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اور ہر وہ فعل ہر وہ عمل ہر وہ کام جو خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کی رضا کے لیے اندام دیا جائے وہ وسیلہ ہے خدا کے نزدیک ہونے کا اور ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے کسی طرح ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے تو ہر نیک عمل ہر اچھا کام سبب بنتا ہے خدا کے نزدیک ہونے کا خدا کے قریب ہونے کا اس میں سے کل نحجب علاقہ کے اس میں نے خدمے میں ایک چیز آپ کے سامنے فرمائی تھی کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ لوگوں سخاوت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو یعنی مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ ان آٹھ نو چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے سخی ہونا اور جو سخی ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے معصوم نے فرمایا تھا جو سخی ہوتا ہے پروردگار اس کے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر کو بھی طولانی کرتا ہے یعنی جو لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے سخاوت کرتا ہے ان کا ہاتھ تھامتا ہے آج اسی پر گفتو کریں گے تھوڑا سا دیکھئے راہ خدا میں انفاق کرنا راہ خدا میں دے دینا اہل بیعت کی سیرت سے اتنا واضح انسان کے لیے بات ثابت ہے کہ جو کام اہل بیعت نے کیا یا جو عمل اہل بیعت نے انجام دیا وہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک اصول بن گیا اور اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ مولا کائنات نے حالت رکو میں زکاة دے کر اللہ کی ولایت کو لے لیا یعنی ایسا انداز اہل بیعت نے اختیار کیا اب میں تھوڑا سی باتیں اس حوالے سے کروں گا پھر نتیجہ آپ کے سامنے دوں گا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلے مولا کا قول آپ کے سامنے بیان کروں گے دیکھئے سید الشہدہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جس نے بھی دنیا میں کسی مومن کی کرب و بیچینی کو دور کیا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی مومن نے کسی کی کرب و بیچینی کو دور کیا پریشانی کو دور کیا سید الشہدہ کہتے ہیں کہ میں روز قیامت اس کی کرب و بیچینی کو دور کروں گا امام کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں مومن پریشان ہوتا ہے کرب و بیچینی مفتلہ ہوتا ہے کسی بھی انداز میں ہو امام کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس مومن کی مدد کی اس مومن کی کرب و بیچینی کو پریشانی کو دور کیا اس پریشانی سے اس کو نکالا میں حسین زمانہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اس پریشانی کے عالم میں میں حسین تمہاری پریشانی کو دور کروں گا میں تمہاری کربو بیچین کو دور کروں گا یعنی ایک مومن کو رازی کرنا مومن کی مشکل کو حل کرنا یعنی قیامت کے دن سید شہدہ اس سے رازی امام اس سے رازی تو ہم چاہتے کیا یہی تو چاہتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے اہل بیعت کو رازی کر لیں اہل بیعت کو رازی ہونے کرنے کا مطلب کیا ہے اگر اہلِ بیعت راضی تو خدا راضی جب خدا راضی تو پھر انسان نجات پا جائے گا نہیں پا جائے گا لیکن اگر اہلِ بیعتی راضی نہ ہو کتنا نیک عمل کر لے کتنا کار خیر کر لے اس عمل کی نہ اس کی کوئی ارضی شہر نہ اس کی کوئی اہمیت ہے صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر تو یہ صحیح تو شہدہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کہ اگر بیچینی کو دور کرے انسان تو قیامت کے دن میں حسین اس کی بیچینی کو دور کروں گا کتنی تاریخ میں واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ اہلِ بیعت نے خود پیٹ پر پتھر باندھے اور لوگوں کی مشکلات کو ہلکیاں نہیں کیا مولاِ کائنات جو یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں جو یہودی کے باغ میں کھیتی باری کرتے تھے دعا کے مولاِ کائنات کی سیرت جا کے پڑھے جس کو علیو ابن عبی طالع کو اپنا مولا کہتے ہیں اپنا امام کہتے ہیں آقا کہتے ہیں تو ایزانِ مطبع اگر مولاِ کائنات کی انسان سیرت پڑھے تو سیرت سے اندازہ ہوگا کہ مولاِ کائنات جو یہودی کے باغ میں کھیتی باری کرتے تھے یہ سارا کام کرتے تھے اس سے جو رقم آتی تھی وہ علی اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتے تھے یہ اپنے گھر کی ضروریات پر خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ تاریخ نے اور سیرت یہ بات ثابت کی اس سے جو رقم آتی تھی علی وہ ساری رقم فقرہ میں تقسیم کرتے تھے اپنے پیٹ پر پتھر بان کر یہودی کے ہاں کام کیا کرتے تھے یہ ہے سیرت اہلِ بیت یہ ہے سیرت آئیمہ کہ اپنے پیٹ پر پتھر بان کر لوگوں کے ہاتھ کو تھامنا لوگوں کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ان کو طاقت رکھ بنانا ان کو کبھی بنانا اب آئیے اب یہ آئیے ولایت کے تھوڑا سا آئیے ولایت پڑھتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا جو آیت کے شاہر نزول ہے وہ بیان کریں گے پھر آئیت کو آگے بڑھائیں گے یہ جو قرآن میں آپ آئیت پڑھتے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکو میں زکاة دے دے تین ولی کا ذکر کر رہا ہے پروردگار تین ولی ایک اللہ تمہارا ولی ہے یہاں ولی کے معنی دوستی کے نہیں ہے جو ہمارے برادرانے علی سنت ہمیشہ جب ولی کے معنی بات آتی ہے جب علی کی بات آتی ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ ولی کے معنی حاکم ہیں سرپرست ہیں اللہ نے انہیں حق کے تصرف دیا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے معنی دوستی میں کہے ہیں ہمیں شاہی سائد میں بھی جہاں ولایت کا ذکر کیا علی کی وہاں بھی کہہ دیا دوستی کے معنی میں ہے تو آپ کا ذرف اتنا بڑا ہوگا آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کا دوست اللہ بھی ہو سکتا ہے رسول بھی ہو سکتا علی بھی ہو سکتا ہے ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں ہم اللہ کے بندے ضرور ہیں بھائی یعنی لوگ علی کے مقام کو گرانے کے لیے اپنا اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں اللہ کے دوست اللہ ہمارا دوست رسول ہمارا دوست ہے علی ہمارا دوست غدیر میں تو توجہ کر سکتے تھے کہ وہاں اللہ کے رسول نے اپنا دوست بنایا تھا اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے اس آیت میں پروردگاہ سیدھی سیدھی بات کرا میں تمہارا ولی ہوں رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا حالت رکو میں زکاة دیتا ہے اور یہ علی کی فضیلت ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ بنو میہ نے بڑی کوشش کی اس زمانے کے اندر فضائل کو آگے پیچھے کرنے کی لیکن اس فضیلت کو بھی لوگوں سے منصوب کرنے کی بڑی کوشش کی گئی کہ اس فضیلت کو علی سے لے کر کہیں اور منتقل کر دیا جائے کسی اور کے ساتھ اس فضیلت کو لگا دیا جائے لیکن پوری تاریخ گواہ ساری کوشش کرنے کے بعد یہ فضیلت سوائے علی اپنے ابھی طالب کے کسی اور پر زیب ہی نہیں دیتی تھی یعنی جو منصوب کرنے والے تھے انہی پہ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو علی کے لئے آئی تھی آیت تو لیا سارے کام کرنے کے بعد بھی ناکام اور پھر لوگوں کے فضیلتیں منتقل کرنے سے کوئی فرق بڑھتا ہے کیا لوگ اگر کسی کو فضیلت دے دے یہ فضیلت نہیں ہے فضیلت یہ ہے کہ اللہ کسی کو فضیلت عطا کر دے سلامت بھی جائے اللہ اللہ یہ فضیلت کی بات تھوڑی ہے کہ میں فضائل بیان کروں کہ میری فضیلت یہ اللہ جس کو فضیلت دے دے اللہ جسے عزت دے دے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا اور جسے خدا زلیل کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت دے نہیں سکتی ہے تو جن کی تاریخ میں لکھ دیا گیا خدا نے جن کی زلت لکھ دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی ہے فضیلت منتقل کرنے سے انسان باکمال نہیں ہو جاتا اس کے اندر وہ صفات وہ کمالات پیدا ہونے چاہیے اور میں نے روایات میں پڑھا ہے امام کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت سات آٹھ خصوصیات امام کی بیان کی ہے اس میں ایک خصوصیت یہ ہے امام کی نشانی یہ بتائی گئی ہے امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے زمانے میں تمام انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے یہ امامت کی نشانیوں میں سے ایک یعنی اپنے زمانے کے جتنے انسان ہیں جتنے لوگ ہیں اس میں سب سے زیادہ سخی کون ہوتا ہے امام ہوتا ہے سلوہ بیجی محمد وعالی محمد اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ 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 اب یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھئی آیت پروردگار کہہ رہا ہے انما ولی اکباللہ ورسول والذین آمن الذین یقیمون الصلاة ویوتون زکاة ومراک اس آیت کے شان نزول میں تمام مفسرین نے لکھا یہ آیت کب نازل ہوئی ہے یہ آیت نازل اس وقت ہوئی ہے کہ جب پیغمبر نماز پڑھا گئے تھے مسجد میں اور ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آنے کے بعد سوال کیا کہ ہے کوئی خدا کے نام پر میری مدد کرنے والا خدا کے نام پر مجھے دینے والا ہے یا نہیں ہے اور سائل نے جب سوال کیا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی سائل کو جواب نہیں ملا تو سائل مایوس ہو کے مسجد سے یہ جملہ کہہ کر جاتا ہے کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا تھا اور خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں تو جیسے اس نے جملے کہے تو حالت رکو میں علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کیا کہ انگلی سے انگوٹھی اتار لے اور سائل نے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا دعائیں دیتا ہوا رسول خدا ہی آیت میں یہ سب مشاہدہ کر رہے تھے جیسے ہی نماز فارق ہوئی تو مفسرین نے لکھا اس آیت کا شان نزول کہ جیسے ہی سائل یہ انگوٹھی لے کر چلا گیا رسول نماز سے فارق ہوئے تو رسول نے نماز کے فوراں بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار حارون پروردگار موسیٰ تیرا برگزیدہ بندہ میرا بھائی موسیٰ تیرا برگزیدہ بندہ ہے تیرا نیک بندہ ہے اس نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار میری سینے کو کشادہ کر دے میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے اور میرے کاموں کو آسان کرنے کے لیے میرے بھائی حارون کو میرا پشتی بان بنا دے میرا مددگار حارون کو بنا دے اے پروردگار میں تیرا بندہ محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے سینے کو کشادہ کر دے میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی علی کو میرا مددگار بنا دے علی کو میرا مددگار بنا دے جناب ابو عزیر غفاری کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی رسول کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی رسول کی دعا اپنے اختدام کو نہیں پہنچی تھی کہ جبرائیل آیت لے کر آگئے تھے رسول پلو اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّقَاةِ پَهُمْ نَاکِئُن اے رسول ہم نے اعلان کر دیا اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور جو حالت رکوم زکاة دے وہ تمام مومن و مومنات کا ولی ہے تو رائے خدا میں انفاق کرنے سے خدا راضی ہوا یا نہیں ہوا ہے یا نہیں ہے حالانکہ علی سے زیادہ خدا کے نزدی کوئی ہو سکتا ہے علی سے زیادہ خدا کے نزدی کوئی ہو سکتا ہے لیکن علی کی ہمیشہ کوشش رہی کسی طرح خدا کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے خدا راضی ہو جائے یعنی میں نے کل آپ کے سامنے وہ جملہ کہا تھا جاد بن یوسف کے زمانے میں جب کہا تھا کہ پوری زندگی میں کوئی ایک علی کا ایسا عمل دکھا دے کہ جو علی نے پوری زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا جسے خدا نے منع کیا اور علی نے انجام دیا تو جس کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اس سے بڑا عابد دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے جو امام امام المتقین ہو جو امیر المومنین ہو لیکن علی کی پوری کوشش کیا ہے راہ خدا میں دے کر انفاق کر کر خدا کو اپنے راضی کرے اور کیسا راضی ہوتا ہے خدا دیکھئے وہ جو قرآن کیا ہے تنا کہ اگر اللہ راکے میں اللہ کی راہ میں ایک دو گت ہو درستگناہ ملے گا جناب عبوز اور غفاری ایک دن مولا کائنات کے پاس آئے یہ انفاق کی بات چل رہی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کیسے خدا راضی ہوتا ہے امتحان لیا مولا کائنات کا کیسے ایک دن جناب عبوز اور غفاری آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات کی بارگر میں اپنی غربت کا شکایت کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں علی بہت غریب ہوں بہت پریشان ہوں آسکال حالات میرے بہت خراب ہیں مولا کائنات نے مولا کائنات سے ابوزر نے کہا کہا مولا کائنات سے تین دن ہو گئے میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے حجیزو یہ ہے علی کے چانے والوں کی کیفیت کچھ نہیں ہے مولا کائنات بازار میں جا گئے اپنی زرہ بیچی پانچ سو دینار یا درم کی زرہ بیچی پچاس درم ابوزر کو دے دی اپنے گھر کے اخراجات پورے کر لے اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ علی کا چانے والا لالچی نہیں ہوتا لالچی نہیں ہوتا کہ پچاس میں میرا کیا ہوگا ہے یا نہیں ہے ابوزری تھے یا کوئی اور صاحبی تھے جب آئے تھے پریشان ہوئے تھے اور آنے کے بعد جب انہوں نے شکوا کیا تو مولا کائنات نے کہا ڈھیلہ اٹھا پتھر کا پتھر کا ڈھیلہ اٹھایا علی نے ہاتھ میں لیا اور سونے کہو گیا کہ لے جا اپنی مشکل دور کر لے ہے نا علی نے کہے ڈھیلہ دے دیا بھائی سیر تیرہ ہو گیا اور اپنی مشکل دور کر لے اس نے کیا کہ اس نے زمین پہ مار مار کے توڑنا شروع کر دیا اور توڑ کر چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور باقی سونا چھوڑ کر چلا گیا علی نے کہا یہ سب تیرہ لے جائے اسے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے کہ جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو اور ہمارے سامنے یہ واقع ہو جاتا ہم تو دوسرے بھی ڈھیلہ لاکے دیتے مولا یہ بھی کر دو ہے یا نہیں ہے یہ ہے علی کے چانے والے صلوات پہ جی محمد والے محمد پر یعنی علی کے ماننے والوں کو دنیا سے زیادہ رغبت نہیں ہے مولا کائنات کے وہاں ہے ابو عزر کو جناب مولا نے جناب ابو ترے کفاری کو پانچ پچاس دینار دے دیئے وہ چلے گئے ابھی مولا کائنات آگے بڑھ رہے تھے حسن حسین ساتھ آگے گئے تو راستے میں ایک شخص ملا اور کہتا ہے کوئی کہ جو پچاس دینار کے اندر میرا یہ اوٹ خرید لے ہے کوئی جو پچاس دینار میں میرا اوٹ خرید لے مولا کائنات نے اس اوٹ کو خرید لیا پچاس دینار یہ لے لیا تو مولا کائنات راستے میں ایک مل گیا اور مولا کائنات کے پیاس آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ اوٹ مجھے فروغ کریں گے علی نے کہا نہیں میں نے بڑا زور دیا کہ میں آپ کو اس کو دیر سو دنار دوں گا میں آپ اس کے بلکہ دو سو دوں گا میں اس کے آپ کو دو سو دوں گا میں آپ کو مولا کائنات مجھے بیجنا نہیں کہا میں چاہتا مجھے بہت اچھا لگائی آپ میرے ہاتھ فروغ کر دیں مولا کائنات کو جب اس نے زور دیا تو مولا کائنات نے دو سو میں بیج دیا انویسمنٹ کتنی ہوئی پچاس ابوزر کو دیئے پچاس سے خریدا کتنے ہو گئے سو روپے ملے کتنے دو سو روپے علی کو شک ہوا جیسے اس نے اوٹ کو دیر سو دو سو میں خریدا علی کو شک ہوا جا اس نے جا کر دیکھو یہ بندہ کہاں جا رہا ہے ابھی امام حسن حسین ان کے تاکب میں نکلے ہی تھے کہ رسول خدا نے دیکھ لیا کہا علی ادھر آؤ علی ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا ماجرہ ہے مولا کائنات کو بٹھایا کہا علی جانتے ہو وہ جو پہلے تم نے اوٹ خریدا تھا پچاس میں جانتے ہو کون تھا کہا یا رسول اللہ کون تھا کہا وہ جبرائیل تھے وہ جبرائیل تھے جس کو تُو نے اوٹ بیچا جس سے خریدا اور وہ میکائل تھے جس نے تُس سے اوٹ خریدا اور یہ جو پچاس کا تجھے فائدہ ہوا ہے یہ اس دینار کے سببے جو تُو نے ابو ذر کو عطا کیے تھے یعنی اللہ امام صلی اللہ امام یعنی مولا کائنات سے کیا کہہ نہیں ہو پچاس سے جو تم نے دیئے تو اس کے پچاس اضافی مل گئے تمہیں یعنی راہِ خدا میں انفاق کرنے سے کم نہیں ہوتا راہِ خدا میں دینے سے خدا مال میں برکت دیتا ہے خدا مال میں رکس میں ورسط عطا فرماتا ہے تو سخاوت آئمہ کی سیرت آئمہ کی سیرت ہے سخاوت آئمہ کا شیوہ ہے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیے پوری زندگی میں حضرت زہرہ نے علی سے کوئی فرمائش نہیں کی ہے پوری زندگی میں کبھی زوجہ ہیں دختر اصول ہیں کبھی فرمائش نہیں گئے ایکن جناب بی 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 مار ہوئی ہیں طبیعت ناساز ہے علی آ کر رٹ گئے کہا زہرہ اگر کسی چیز کے کھانے کا ذل چاہتا ہے تو علی سے فرمائش کرو کہ علی مجھے شرم آتی ہے علی مجھے شرم آتی ہے جب علی ابن عبی طالب دو تین بار کا اور بی بی نے جب نہیں کہا تو علی ابن عبی طالب کہتے ہیں زہرہ تجھے علی کے حق کی قسم ہے علی کے حق کی قسم ہے آج جو تُو علی سے مانگی گے علی تجھے دے گا جب مولا ایک کائنات تجھے پر حق کی قسم دینا تو بی بی نے کہا علی اگر ہو سکے تو میرا دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے انار کھانے کو دل چاہ رہا اگر انار ہو سکے تو مولا ایک کائنات خوش کہ آج رسول کی بیٹی نے میری بارگاہ میں نماز انار کی خواہی ظاہر کیے علی بازار گئے معلومات کی کسی نے کہا انار کا موسم تو نہیں ہے انار کا موسم نہیں ہے لیکن ایک نے کہا جناب سلمان یا کسی نے کہا کہ مولا فلاں یہودی ہے وہ انار زخیرہ کر کے رکھتا ہے مجھے معلوم ہے آپ اس کے پاس چلے جائیے مولا ایک کائنات اس کے دروازے پر گئے دکل بات کیا تو اس نے جب مولا ایک کائنات نے کہا مجھے انار چاہیے کہا علی انار تو نہیں ہے تو مولا ایک کائنات علم غیب رکھتے تھے نا مولا ایک کائنات نے کہا دیکھ رسول کی بیٹی نے فرمائش کیا انار مجھے چاہیے کہا مولا نہیں ہے علی نے کہا فلاں جگہ پہ انار رکھا ہے میں تجھے اس کی قیمت دوں گا لے آ جب یہ کہا تو لے آیا علی کو دے دی علی نے اس کی قیمت دے دی اب خوش ہے علی کہ آج میں رسول کی بیٹی کی خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں ابھی آگے بڑے تھے کہ راستے میں ایک مریض مل گیا ایک بیمار مل گیا اور آواز دیکھر کہتا ہے خدا کی راہ میں کوئی مجھے دے دے ہے کوئی راہ خدا میں جو مجھے کچھ دے دے مولا کائنات نے سائل کی آواز کو سنا انار ایک ہے علی نے آدھا انار کاٹا اس کو دے دیا آدھا کا زہرہ کو دے دوں گا پہلی دفعہ حضرت زہرہ نے فرمائش کی ہے علی نے راہ خدا میں آدھا انار دے دیا سائل کو خالی جہاد جانے نہیں دیا اور پھر آگے بڑے ابھی گھر کے نزدیک پہنچے تھے ایک اور مل گیا وہ مریض تھا بیمار تھا اس نے کہا ہے کوئی راہ خدا میں مجھ مریض کی مدد کرنے والا مجھے کچھ دینے والا تو مولا کائنات کو ایک دفعہ دختر رسول کا خیال آیا ایک طرف اس سائل کا خیال آیا اور علی نے راہ خدا میں وہ آدھا انار بھی دے دیا ایک انار پہلے آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا اب علی کی ہمت نہیں بڑھتی کہ میں جا کے زہرہ کا کس طرح سے سامنا کروں گا کس طرح سے جناب زہرہ کے جا کر بتاؤں گا ابھی علی ان فکروں میں ڈوبے تھے بلاخر علی گھر پہنچے جیسے گھر میں داخل ہوئے تو علی نے دیکھا کہ زہرہ لیٹی ہوئی ہے زہرہ کے کنار سر کے سرہانے ایک تھال بھرا ہوئے اناروں کا ایک تھال لکھا اناروں کا اور زہرہ اس میں بیٹھ کر انار کھا رہی ہے علی گھر میں داخل ہوئے تاجب سے پوچھا زہرہ یہ انار کہاں سے آئے تو جناب زہرہ کہتی ہے ابھی تو آپ نے کسی کے ہاتھ بھیجے تھے انار یہ یہ ابھی تو آپ نے انار ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ رسول خدا تشریف لے آئے اور رسول خدا کو سارا ماجرہ بتایا تو رسول خدا مسکرا کر کہتے اے علی وہ پہلے مانگنے والا انار جبرائیل تھا دوسرا لینے والا میکائل تھا پہلے جبرائیل نے انار لیا تم نے آدھا اس کو دیا پھر میکائل نے انار لیا اور یہ جو تونے انار دیکھ رہا ہے یہ اللہ نے اس کے عوض جنت سے فاطمہ کے لئے اناروں کا تھال بھیجائے تو عزیزو یہ ہے خاندانِ رسالت یہ ہے خاندانِ اہلِ بیت کہ جو راہ انفاق میں اگر انفاق اتر راہ خدا میں تو خدا رازی ہوتا ہے ان سے اور خدا کس طرح سے اہلِ بیت کو عطا کرتا ہے کس طرح سے نوازتا ہے سلامت بھیجی محمد وعالے محمد پر تو بس عزیزان مہتم یاد ہے کہ خدا کے نزدیک ہونے کا بہترین آستا راہ خدا میں خرچ کرنا راہ خدا میں انفاق کرنے والے سے خدا راضی ہو جاتا ہے اور عزیزو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اہلِ بیت کے ساتھ ہی یہ خاصتہ نہیں آپ اپنی زنیاں میں تجربہ کر کے دیکھ لئے گا جن لوگوں نے راہ خدا میں دیکھا نا اہلِ بیت نے ان کے مال میں برکت دیئے ان کے مال میں برکت دیئے میں نے ایک ہمارے محق کے گدرے ایک زمانے میں ابراہیم ابن مہران انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے اور دیکھئے یہ ہمارے لئے یہ واقعہ سے سننا مقصود نہیں ہوتا واقعہ سے انسان کے لئے باعث سے ہدایت ہونا چاہیے ہیں راہ خدا میں دینے کا عجر کیا ہوتا اور کس طرح سے راہ خدا میں دینے کا سلیقہ سکھایا اہلِ بیت نے وہ جناب ابراہیم ابن مہران اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے محلے کوفے میں ایک مومن رہتا تھا انتہائی پاکیزہ مومن متقی پرہزگار مومن اور اللہ نے اسے بڑا مال نوازہ تھا بڑا مال اس روز سے نوازہ تھا دیکھئے اللہ انسان کو مومن کو دو طرح سے آزماتا ہے آزمائش اگرچہ کے بہت ساری ہیں لیکن دو طرح سے کیا ہوتا ہے کبھی مال دے کر آزماتا ہے کبھی مال لے کر آزماتا ہے مال دے کر کیوں آزماتا ہے مال دے کر آزماتا ہے اس لیے تاکہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے یہ میرے مخلوق کے حقوق ادا کر رہا یا نہیں کر رہا اس لیے مال دیتا ہے کہ مخلوق کے حقوق ادا کر رہا یا نہیں کر رہا اپنے خاندان کے یتیموں بیواؤں مسکینوں کا ہاتھ تھامرا یا نہیں تھامرا اس لیے دیتا ہے اور بعض اوقات سے لیتا ہے اس لیے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب دیا تھا تو خوش تھا اور جب لے لیا کہی ایسا تو نہیں بڑے مال سے نوازہ تھا کہا اس کے اندر ایک صفت یہ تھی بڑا سخی تھا کہا اس کے دروازے پہ جب بھی کوئی مومن علی کا ماننے والا کوئی شیعہ بالخصوص سعداد کوئی آتا تھا اس کو اپنے گھر سے خالیات نہیں بھیجتا تھا دیتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ جب ادھار لینے آیا اس کے پاس کوئی آتا تھا جو مانگنے کے لیے آتا تھا اس کو دے دیتا تھا اور اس کا نام ریجسٹر میں لکھ لیتا تھا اگر وہ ادھار لینے والا پیسے واپس کر دیتا تھا تو اس کا نام ریجسٹر سے کار دیتا تھا اور اگر نہیں کرتا تھا واپس نہیں دیتا تھا واپس تو اپنے غلام سے کہتا تھا کہ یہ ادھار میں نے اس کو دیا نا مومن کو شیعہ کو سعداد کو سید کو یہ ادھار امیر المومنین کے نام پر لکھ دے یہ ادھار علی کے نام پر لکھ دے اور وہ ادھار علی کے نام پر لکھ دیا کرتا تھا زندگی گزر رہی تھی ایک وقت ایسا آہستہ آہستہ اس کے زندگی نے پلٹا کھایا اور غربت کی طرف چلا گیا اور اتنا حالات مشکلات میں مفتلا ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا کہ کھانے کے لانے پڑ گیا گھر میں مسئیبت میں مفتلا ہو گیا پریشانی میں آ گیا کہ اب گھر چلانا مشکل ہے اس کے لیے اب ایک دن گھر کے باہر بیٹھا ریجسر اب کوئی سخی آدمی ایک تو بالدار آدمی ہو اور سخی بھی دینے والا بھی ہو اور اس کا ہاتھ خالی ہو جائے کتنا پریشان ہوتا ہے کتنی مشکل میں آ جاتا ہے اور وہ آدمی جو سخی ہو اور پھر لیتے ہو کتنا شرماتا ہے ایک دن بچارہ پریشان ہو گیا اپنے ریجسر کھول کے بیٹھ گیا کہ آخر میں ریجسر میں دیکھو تو صحیح میں نے کس کس کو دیا ہے جو لوگ مر گئے ہوں گے ان کے نام کار دوں گا اور جو زندہ ہوں گے ان میں سے کسی سے جا کے بولوں گا بھائی میرا قرض واپس کر دے میں مجبور ہو گیا ہوں پریشان ہو گیا ہوں میرے حالات خراب ہو گئے اب یہ لکھ رہا تھا برابر میں بیٹھا ہو نوٹ کر رہا تھا سارے لوگوں کے نام کہ کن کن لوگوں کو میں نے دیا ہے پڑھو اس میں جو اس کے رہتا تھا وہ بڑا خبیص تھا وہ دشمن اہل بیت تھا وہ دشمن علی تھا اب جب اس نے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس سے آ کر کہتا ہاں بھائی علی کے نام پر بڑا قرض دیا کرتا تھا تیرے مولا نے تیرا قرض واپس کر دیا علی نے ابھی طالب نے تجھے ہے دیکھ لیں اپنا شرط تجھے علی نے کہا پہنچا دیا اب یہ جملے جب اس نے کہے تو یہ تو علی کا ماننے آلہ تھا بیچارہ مومن تھا جب اس کو اس نے کہا علی نے تیرا قرض واپس کر دیا بڑے دیتا تھا علی کے نام پر اب یہاں تک آ گیا تیرا مال تجھے مل گیا قرض دے دیا علی نے واپس اب جب اس نے یہ جملے کہا اور وہ چلا گیا یہ بیچارہ وہاں سے اٹھا گھر میں آ کر بیٹھ گیا اور دلی دل میں بڑی تکلیف محسوس کرنے لگا پورے دن اسے تکلیف میں تلتا رہا کہ اس نے مجھے کیسا تانہ مارا علی کے نام پر اس نے میرے ساتھ کس طرح سے بات کی اور دلی دل میں بیچارہ پریشان فکروں میں ڈوب گیا کہ کیسے تانہ مار کے گیا مجھے میرے مولا کے نام پر اور بلاخر رات آئی یہ سو گیا سو گیا تحت اسی پریشانی کی کیفیت میں جب یہ سو ہے نا تو عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ رسول خدا حسن و حسین کے ساتھ آئیں اس کے خواب میں رسول خدا حسن و حسین کے ساتھ آئیں اور اس نے دیکھا کہ رسول خدا آواز دے کر کہتے ہیں اے حسنین تمہارے بابا علی کہاں ہیں تمہارے بابا علی کہاں ہیں ابھی رسول نے جملے ادا کیے مولا کائنات نے آواز دی يا رسول اللہ میں آگیا میں حاضر ہوں میں آگیا اور جب علی آکے کھڑے ہوئے تو رسول خدا مخاطب پر کے کہتے اے علی تو نے اب تک اس کا ادھار واپس کیوں نہیں کیا تو نے اب تک اس کا ادھار واپس کیوں نہیں کیا فوراں کہتا یا رسول اللہ میں اس کا ادھار لے کر آیا ہوں اور ایک سفیر رنگ کی ہون کی تھیلی تھی ہاتھ سے بنی ہوئی وہ اٹھا کر اس کے حوالے کر دی یہ لے اپنا ادھار جو تو نے مجھے دیا تھا اور جب ادھار علی نے واپس کر دیا تو رسول خدا جاتے جاتے کہتے ہیں مومن یاد رکھ جب بھی کبھی میری اولاد میں سے کوئی آئے ہمارے ماننے والوں میں سے کوئی آئے کبھی اسے خالیات نہ لوٹانا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کبھی تو فخر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا کبھی تو گربت کی طرف نہیں جائے گا فخر و فاقہ سے دور ہوگا لیکن ہمارے ماننے والوں کو دیتے رہنا ہمارے چانے والوں کو دیتے رہنا یہ کہہ کر چلے گا خواب سے آپ یہ گھبرا کر بیٹھا پسینوں سے شراب اور گھبرا کر اپنی زوجہ کو اٹھاتا ہے بیوے کو اٹھا کر کہتا ہے کہ کیا ہوا کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے اور علی نے میرا خرض واپس کیا ہے کہا دیکھو کہا ہے اب جو تکیہ اٹھا کر دیکھا تو وہ تھیلی جو خواب میں علی نے دی تھی وہ اس کے سرانے رکھی ہے اس نے جلدی جلدی تھیلی کھولی تھیلی کھولنے کے بعد اب تو دینار گرنا شروع کیے تو ایک ہزار دینار اس میں موجود تھے جیسے ایک ہزار دینار گرنے فوراں اپی بیو کہتا ہے میرا ریجسل لے کر آ میرا وہ ریجسل لے کر آ جس نام پر میں نے علی کے لوگوں کی مدد کی تھی اب وہ رقم گرنے لگا اور علی کی رقم دیکھا تو حیران رہ گیا جتنا علی کے نام پر لوگوں کو کرد دیا تھا علی نے وہ سارا کردہ لوٹا دیا تھا سلوات بیجی محمد والے محمد پر تو حیران محترم علی کسی کا کرز رکھتے نہیں ہیں راہِ خدا میں اگر دے دیا جائے اور یہ تو سب کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہوں گے کرز مانگنے ادھار مانگتے بہت سوکو ہم بھی جانتے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے جو لینے آل آتا ہے یہ واپس نہیں کرے گا لیکن عزیزو شرمندہ نہ کرو اس سے دے دو کچھ نہ کچھ یہی سوچ کو دے دو یا علی تیری اولاد ہے سعادات ہے میں نے تیرے نام پر تجھے ادھار دیا یہ زہرہ قرض میں آپ کو دے رہا ہوں قرض یہاں دوگے کسی نہ کسی مشکل وقت میں اہلِ بیت تمہاری مشکل کو حل کریں گے میں کہہ چکا امام نے فرمایا کہ جو دنیا میں کرب و بیچینی کو دور کرے میں حسین اس کی کرب و بیچینی کو دور کروں سلوات بی جی محمد و آلِ محمد پیزانِ مہتم رائے خدا میں انفاق کرنا بہترین تقبر تقرب کا ذریعہ خدا کی راہ میں دے انسان اہلِ بیت کے بہترین وسیلہ ہیں یاد رکھیے گا مانگو تو یقین کے ساتھ دو تو اس یقین کے ساتھ کے اہلِ بیت کے نام پر دے رہا حزیزو مانگنا بھی یقین کے ساتھ اہلِ بیت کو وسیلہ یقین کے ساتھ بنانا شش و پنچ کی صورتحال میں نہیں پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا پتہ نہیں مولا دعا قبول کریں گے نہیں کریں گے ہمارے لوگ ہیں نا بہت وقت اتنے دن سے دعا مانگنے قبول نہیں یقین کے ساتھ مانگو دعا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ دعا یقین کے ساتھ مانگے انسان کیسے ہو سکتا کہ اہلِ بیت کا وسیلہ دو اہلِ بیت کو خدا کی وارگاہ میں وسیلہ بنا وہ تمہاری دعا کو قبول نہ کریں وہ تمہاری مشکل کچھ آئی نہ کریں وہ تمہاری حاجت کو پورا نہ کریں وہاں کمی نہیں ہے وہاں دینے والوں میں کمزوری نہیں ہے خدا کا خزانہ ان کے دست قدرت میں ہے ان کے اختیار میں ہے کمی وہاں نہیں ہے کمی یہاں ہے مانگنے والوں میں یعنی اپنی کمی کو اہلِ بیت میں مت ڈالو وہ جو ناظر بادشاہ نے جب فتح کیا تھا نا عراق کو اور جب سلطہ نے تو عثمانیہ سے فتح کر کے آیا اور عراق پہنچا اس نے ایک دن نیت کی کہ میں جا کر مولا امیر المومنین کے روزے کی زیارت کروں جا کر ان کی زیارت پڑھوں جا کر تاکہ اور مولا سے توصل کروں دعا کروں یہ چلا گیا پچھارا نجف کے اندر اس نے دیکھا حرم کے باہر ایک بنجا بھیگ مانگ رہا ہے اس نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے بھائی کہا کتنا عرصہ ہو گیا کہا بیچ سال ہو گئے بیچ سال سے بیٹا بینائی مانگ رہا ہوں بھیگ مانگنے پر مجبور ہو گیا لیکن بینائی نہیں ملی اس نے کہا تُو جانتا ہے میں کون ہوں اس نے کہا کون ہے کہا میں نادر بادشاہ ہوں میں علی کی زیارت کرنے آیا ہوں میں جتنی دیر زیارت کر کر واپس آتا ہوں اگر تیری بینائی واپس نہیں آئی نا تو میں تیری گردن یہی کٹوں گا تجھے یہی قتل کروں گا یہ کہہ کر نادر اندر چلا گیا اب یہ بیچارہ خبر آگے نابینا دور کر علی کی زلی پر چمٹ کے جا کر مولا مجھے بچا لو مولا مجھے بچا لو مجھے بینائی دے دو بینائی دے دو ورنہ یہ نادر بادشاہ مجھے مار دے گا قتل کر رو رہا ہے پیٹ رہا ہے گریہ کر رہا ہے اور چھیک پکار کر کے مولا کی بارگاہ میں توصل کر رہا ہے اب تھوڑی دیر بعد جب نادر باہر آیا تو دیکھا نادر میں دیکھ اس کا مشاہدہ کر جب انہوں نے مشاہدہ کی تو واقعی اس کی بینائی آگئی تھی تو جب اس کی بینائی آئی تو نادر پلٹ کر کہتا ہے اوہ بدبخت اوہ بدبخت کیوں میرے مولا علی کو بدنام کرتا ہے اگر بیس سال پہلے اس طرح علی سے مانگا ہوتا تو بیس سال پہلے علی تجھے بینائی دے 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 تو یہ مانگنے اللہ اکبر یا رسول اللہ 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 سلی علی محمد وعالم تو مانگنے کے لئے وہ تلب بھی تو چاہیے بھائی صرف اتنا دھوڑی مولا دے دو مولا بھی تو دیکھنے مانگنے والے کا ذرف کیا ہے وہ کیفیت وہ تلب تو بیس سال سے مانگ رہا تھا نہیں ملی جان کے خون سے ایسا گڑ گڑایا ایسا رویا کہ وہ بیس سال میں جو چیز نہیں ملی علی نے کھڑے کھڑے اسے عطا کر دی ایسی تو دعاوں کے اندر کیفیت ہے ہماری بس مانگے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں اگر اہلِ بیت سے مانگو تو اہلِ بیت کی معرفت کے ساتھ مانگو یہ سوچ کے مانگو کہ اللہ نے اہلِ بیت کو وسیلہ بنایا ہے ہر پشکل کا حل ہر پریشانی کا حل اگر اہلِ بیت سے توصل کیا جائے کوئی مشکل ایسی نہیں جو انسان کی حل ہو جائے اللہ نے اہلِ بیت کو یہ اختیار دیا ہے اہلِ بیت کو یہ کمال عطا کیا ہے بس عجیزانِ محتم ختم کر دیا کل بعد کو آخری مجلی سے کل بات کریں گے انشاءاللہ تو یاد رکھے گا اہلِ بیت کو اللہ نے نجات کا ذریعہ بنایا وسیلہ بنایا ہے اہلِ بیت کے ذریعہ خدا انسان کو نور کی طرف لے آتا ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اہلِ بیت بہترین وسیلہ ہیں اور کل بیان کروں گا کہ اہلِ بیت سے مانگنا کیا چاہیے اور ہم مانگ کیا رہے ہیں ہم نے اہلِ بیت کو کہاں لاکر کھڑا کر دیا اہلِ بیت کا مقام کیا یہ بھی کل آپ کے سامنے موقع ملا تو اشارہ کرتا جاؤں گا بس عجیزانِ محتم یاد رکھے گا یہ وہ کریم ہے کہ جنہوں نے کربلا کے ہنگام میں بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا کسی کو خور کے لشکر کو بھی سہراب کیا کریم ابنِ کریم کا بیٹا ہے عزیزو کریم ابنِ کریم کا بیٹا پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لی ہے اہلِ بیت کے بعض اوقات تو لکھا ہے تاریخ میں اتنا شرمندہ ہوتے تھے کہ دروازے کے پیچھے سے دے دیا کرتے تھے کہ سامنے والا شرمندہ نہ ہو جائے یہ عالم اہلِ بیت کا ان کی زندگی کے اندر آپ پڑھیں گے صحاوت کے ایسے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے واقعا رو دیں انسان انسان حیران رہ جائے کیا لیا پوری دنیا سے اپنی زندگی میں علی نے یہی تو کہا تھا عثمان بن حنیف حق کے قیام میں میری مدد کرو میرا ساتھ دو ہر مقتدی کا ایک پیشوہ ہوتا تمہارا پیشوہ امام علی ہے تم بتاؤ عثمان بن حنیف پوری دنیا سے علی نے اپنے لئے کیا رکھا دو سوکی روٹی اور پیون لگے کپڑے یہی پوری علی کے زندگی تھے وہ روٹی جو پورے بلاد اسلامی میں کوئی نہیں کھا سکتا تھا وہ روٹی علی زانوں پر رکھ کر توڑ کر کھایا کرتے تھے علی خود بھوکا سوتا تھا نمک سے روزہ کھولتا تھا کوفے کے یتیم بچوں کو علی رات کی تعلق میں اناج باٹا کرتے تھے روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے یہ ہے اہلِ بہت کی زندگی اور یہ ایسا نہیں کہ صرف امیر المومنی نے یہ کیا کرتا ہے ہر معصوم ہر امام کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اسی طرح ہر معصوم رات کی تاریخ میں نکل کر غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی کفالت کیا کرتے تھے عزاد آرانِ حسین امامِ سجاد کو جب غسل دیا ہے نا تین غسال ہیں جنہوں نے غسل دیتے وقت فریاد کیے روئے ہیں گریہ کیا ہے تاریخ میں تین غسال ہیں کہ جب میت کو غسل دے رہے تھے تو دیتے دیتے ناگہا ناگہا ایک چیخ بلند ہوئی اور رونا شروع کر دیا تاریخ کا پہلا مظلوم ترین غسال علی ابن عبی طالب ہے جب فاطمہ زہرہ کو غسل دے رہے تھے نا تو اسمہ بار بار روتی تھی بار بار گریہ کرتی تھی اسمہ علی سمجھاتے تھے اسمہ آہستہ رو اسمہ آہستہ رو تیرے رونے سے زینب اور امہ کلسوم اور حسنین کا گریہ بڑھ جاتا ہے اسمہ آہستہ رو اسمہ کہتی ہے کہ میں روتے روتے خاموش ہو گئی میں اور علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے اسمہ کہتی ہے کہ نجان علی کو کیا ہوا علی کی ایک چیخ بلند ہوئی اور علی نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر زارو کتار رونا شروع کیا اسمہ کہتی ہے میں نے پوچھا بھی مولا رونے کا سبب کیا ہے آپ تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے آپ تو مجھے کہہ رہے تھے اسمہ مت رو علی تو آپ اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو علی رو کر ایک جملہ کہتے ہیں اسمہ فاطمہ بڑی مظلوم ہے اسمہ فاطمہ بڑی مظلوم ہے فاطمہ کا پہلو ٹوٹ گیا پوری زندگی علی سے شکایت نہیں کی علی میرا پہلو ٹوٹ گیا آزاد آران حسین علماء نے لکھا ہے کہ جب دروازہ گر ہے تو اس دروازہ گرنے کے سبب سے چار پسلیاں حضرت زہرہ کی ٹوٹی ہیں چار پسلیاں ایک پسلی ٹوٹیا ہے تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ ایک عالم تہران کے حسینیہ کے اندر مجلس پڑھ رہا تھے اور جناب زہرہ کے مسائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے مسائب پہ جملہ پڑھا کہ جناب زہرہ کی مسئیبہ دیا تھی کہ فاطمہ پہ جب دروازہ گرا تو جناب زہرہ کی چار پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مجلس ختم ہو گئے مسائب ختم ہو گئے لوگ تبرک لے کے چلے گئے ایک جوان بیٹھا عزا خانے میں روتا رہا گریہ کرتا رہا بانیا نے مجلس سے جا کر بتایا آگا اس جوان کو پرسا دیجئے یہ اتنا گریہ کر رہا ہے مجلس ختم ہوئے اتنی دیر گزر گئی لیکن اس کا رونا اس کو صبر نہیں آتا اتنا گریہ کر رہا ہے وہ عالم اس کے پاس جا کر بیٹھے تسلیدی تشفی دینے کی کوشش کی سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہتے ہیں جوان بیٹھے مجھے اتنا بتا دے یہ مسائب تمہیں نے کئی بار پڑے کبھی اتنا کوئی نہیں رہا جتنا تو گریہ کر رہا ہے آخر میری مسائب میں تجھے کونسی ایسی بات لگی جو تجھے ترپا رہی ہے جو تجھے رولا رہی ہے وہ جوان رو کر کہتا ہے مولانا آپ نے ابھی مسائب میں پڑا تھا کہ فاطمہ کی چار پسلیاں ٹوٹی تھی کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں اگر کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹی آئے تو ہر ساس پہ جیتا ہے ہر ساس پہ مرتا ہے پس یہی سوچ کے رو رہا ہوں کہ فاطمہ زندہ رہی تو کیسے رہی فاطمہ زندہ رہی تو کیسے زندہ رہی عزاد آران حسین تاریخ کا دوسرا خصال میرا مظلوم امام امام محمد باخر ہے امام باکر کہتے ہیں جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا اور جب میں نے بابا کے کرتے کو جسم سے جدا کیا تو امام باکر کی ایک چھیک بلند ہوئی جب کسی نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے تو امام باکر ہو کر کہتے تھے اب تک میری بابا کی پش پر تازیانوں کے نشان ہیں ارے ظالموں نے اتنے تازیانیں مارے کہ میرے بابا کی کمر نیلی ہو چکی ہے اور تیسا غصال تاریخ میں وہ خاتون ہیں کہ جو زندان میں جناب سکینہ کو غسل دینے جمع ہوئی تھی ازاداروں لکھا ہے کہ جب ان شام کی عورتوں نے جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے کرتا جدا کرنے کی کوشش کی تو غصالہ چھیخ مار کر رونا شروع ہوئی جب امام سجاد نے پوچھا ارے بیبیوں تمہارے رونے کا سبب کیا ہے تو شام کی عورتیں رو کر کہتی ہے مولا ہم سکینہ کو کیسے غسل دے ارے کرتا جدا نہیں ہوتا ارے خون جسم کے زخموں سے اور خون کے سبب سکینہ کا کرتا چھپک گیا مولا آپ بتائیے سکینہ کو کفن دے کے دفن کرے یا اسی کرتے کے ساتھ دفن کر دیں ازاداران حسین یہ امام کی مظلومیت ہے ہر معصوم اس مسئیبتوں کو یاد کر کر رویا ہے پس آخر روایہ سن لو ازاداران حسین جناب زہرہ کی روایہ تھے جب جناب زہرہ دربار میں گئی ہے نا تو جب دربار سے واپس آئی ہیں تو زہرہ کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے زہرہ کے بال پہلے کالے تھے جب پلک کی آئی تو سر کے بال سفید ہو گئے امام حسین نے پوچھا امام حق مل گیا کسی کو جواب نہیں دیا جب ہجرے میں داخل ہوئی ہے نا تو ایک بچی دورتی ہوئی آئی ہے اور جناب زہرہ کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہتی ہے امام یہ تیرے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے امام تیرے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے تو جناب زینب کو سینے سے لگا کر جناب زہرہ نے گریہ کرنا شروع کیا تو زینب رو کر کہتی ہے امام روتی کیوں ہو رونے کا سبب کیا ہے تو جناب زہرہ رو کر کہتی ہے بیٹا میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ تُو شرابیوں کے دربار میں جائے گی زینب یہی سوچ کے رو رہی ہوں میں صحابی کے دربار میں گئی تو میرا یہ حال ہو گیا جب تُو شرابی کے دربار میں جائے گی تو زینب تیرا کیا حال ہو گا پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن مومنین کے سالے ثواب کے لئے اس مجلی زدہ کا انعقاد کیے گا اس کا ثواب مرہومین کی روح کو پہنچے پروردگارہ ہم سب کے مرہومین کے خداوں کو معاف فرما مرہومین کو آلہ علی میں جگہ انعیت فرما دنیا میں جہاں گئی تشیع آباد ان کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرما تشیع کو سربلندی انعیت فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں دین اسلام مبین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما علماء کرام وراجع الزام کا سایہ سروں پر دراز فرما حضرت عجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان انسان میں شامل فرما ایک سورہ فاتح کی درخواست ہے سجاد علی ابن سلطان علی سکندر بیگم بنت ناظر حسین حسن ابباس ابن حیدر ابباس شرکہ مرہومین کے تمام مرہومین اور جنہوں نے شریف مجالس میں عصر ڈالا ان کے مرہومین کے لئے اور کل مومن و مومنات شہدہ کے لئے ایک سورہ فاتح پڑھا کر بکشنی پرس اللہم اغفر للمومن والمومنات والمسلمین والمسلمات والا حیامین والا مواتا اللہم بیننا و بیننا بالخیرات انکا مجب دعوات انکا اللہ کل شہن قدیر برحمتک یار حمراعہ امین صحت کی آپیل کی گئی ہے وہ مرہومین جو مریض ان تمام مریضوں کی شفایا